جیتنے والے جیت چکے کیا کہتے ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کی صفح وہ محبت جو کسی تیسرے کے فیصلے کی محتاج ہو السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی ابہ سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لیے اب آریان کو کسی صورت بھی وکونا نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لیے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح درامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین دراما سیریل جوم کی لاسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے انول اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آجاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رور ہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وکونا نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس درامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین دراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوٹ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جل جی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لیے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لیے میں اب اپنے گاروہ لوگ کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آجاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروہ لوگ کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈھونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس درامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین دراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جل جی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروہ لوگ کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اسے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھے نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب اس سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آجاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت سپر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہے پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس درامے کا دی اینڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین دراما سیریل جوم کی لاسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جل جی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لیے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لیے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آجاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بہن سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بہن سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاست اپسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جل جی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لیے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لیے میں اب اپنے گاروہ لوگ کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اسے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اسے بھی اب اس سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم اتمنان سے کام لو اور مجھ پر بروسہ رکھو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آجاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروالوں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہے پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس درامے کا دی انڈ ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین دراما سیریل جوم کی لاسٹ اپسوٹ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اپسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آریان کا محبت پر سے بروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور صرف محبت کا غم دل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غم ہوتے ہیں اس لئے آریان اب محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم آریان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اس کو دن رات آریان کا غم کھاتی رہے گی اور وہ کمرے میں ہر وقت آریان کے لئے روتی رہے گی اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا بہت غلط کیا اس لئے وہ دعا کرتی ہے کہ کسی طرح آریان مجھے دوبارہ مل جائے اور آریان سے ملنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے دوسری طرف مریم کا بھائی بھی اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس سے بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا کیونکہ اس کے دوست نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے اس لئے وہ دوست کی باتیں لے کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آریان کے ساتھ بہت غلط کیا اور بار بار اپنے دوست کی باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن مریم کے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا وہ بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور میری عزت کی لیکن میں نے اس کو چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا دے دی اور وہ یوں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح آریان اور مریم کو دوبارہ سے ملوا دوں اور وہ سیدھے جا کر مریم سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دوگی جس پر مریم کہتی ہے کہ اب تمہاری معافی کا کیا فائدہ کہ میرے سے آریان بہت دور چلا گیا اور اس کا اب مجھ سے ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جس پر شیری کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں کسی طرح آریان کو ڈونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کروا کر رہوں گا اور آریان اسے سمجھاتا ہے تو راستے میں کچھ آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرتے ہیں اور مریم کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آوارہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں اس لئے وہ تیز چلنا شروع کر دیتی ہے لیکن لڑکے مریم کو کابو کر لیتے ہیں اور اس کو گیر لیتے ہیں جس کے بعد مریم باگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر چلاتی ہے اور شیری کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیری کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے وہ آریان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریان کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آریان یہاں کچھ لڑکے میرے پیچھا کر رہے ہیں تم پلیز جلدی سے میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر تو آریان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی لوکیشن مجھے بیج دو اور وہ لوکیشن بیج دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کے اندر مریم رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو اور آریان ان گنڈوں سے خوب لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی خوب دلائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے آریان کو بھی کافی چھوٹے آ جاتی ہیں لیکن وہ ان سب کو مار بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ سین دیکھ کر مریم آریان پر اور بھی زیادہ فدہ ہو جاتی ہے اس لئے اب آریان کو کسی صورت بھی وہ کونہ نہیں چاہتی آریان اور مریم کے ملنے کے بعد مریم آریان سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ میرے سے بہت غلط ہو گئی ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی جس پر آریان اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا محبت پر سے بروسہ اڑ چکا ہے اس لئے میں اب اپنے گاروہ لوگ کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور مریم اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری کسی طرح آریان کو دوبارہ ڈونڈ لاتا ہے اور اس سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بین سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری بین سے شادی کر لوگے جس کے بعد آریان اسے کہتا ہے کہ نہیں اور وہ ادھر ہی انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آریان بھی مریم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اور وہ مریم کو دوبارہ سے کال کر کے اس سے بتائے گا کہ ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا دی انڈ ہو جائے گا